اور اس وقت ایک خبر آ رہی ہے کہ جینیو کے وی سی نے چھاتروں کے ساتھ بیٹھا کیا آپ کو بتا دیں کہ جو سنگھرش پانچ تاریخ سے چل راج اس طریقے سے جھڑپ ہوئی ہنسک جھڑپ ہوئی اور اس کے بعد اب خبر یہ آ رہی ہے کہ چھاتروں کی سورکشا کے مدنظر کچھ قدم اٹھائے جانے ضروری رہے اور ہنسا اور بوال کے بعد چھاتروں کے ساتھ جینیو کے وی سی کی بیٹھا کیا چھاتروں کی سورکشا کے مدنظر جس طریقے سے کئی سارے سوال اٹھکڑے ہوئے تھے اور ہنسا اور بوال کے بعد چھاتروں کے ساتھ جینیو کے وی سی کی بیٹھا کیا ایم جگدیش کمار جینیو کے ویس چانسلر اور لگاتار چھاتروں پر آروپ لگاتے رہے کہ وہ ہر کام ای میل سے ہی کرتے ہیں ملاقات نہیں کرتے بات نہیں کرتے بات نہیں ہوگی ملاقات نہیں ہوگی تو آخر سولوشن کیا ہوگا اس بیچ ایم جگدیش کمار کو لگاتار وی سی کے پت سے ہٹانے کی بھی ڈیمانڈ ہوتی رہی حالکہ مانف سنسادھن وکاس منترالے نے صاف کر دیا کہ وی سی کو ان کے پت سے ہٹانے کا کوئی وشے ہی نہیں ہے اور یہ سمسیہ کا کوئی سمدھان نہیں ہوگا لیکن اس بیچ وائس چانسلر ایم جگدیش کمار کی جینیو کی چھاتروں سے باتچیت نشطور پر جس طریقے کی اسططی جینیو مدپن ہو گئی ہے یہ اس سے پار پانے کا ایک قدم ہے باتچیت کے راستے پر اس پورے ویواد کو لاکر سلح کا راستہ سمواد کا راستہ کھولتے ہوئے اس کے سمدھان کی کوشش جوہرلال نیرو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ایم جگدیش کمار کی عور سے